السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جھینگا کھانا جائز ہے کی نہیں کیونکہ بہت سے لوگوں کا ایساوال ہے کہ حضرت جھینگا کھا سکتے ہیں یا نہیں اور مچھلی پر فاتحہ دینا جائز ہے یا نہیں کیا مچھلی پر فاتحہ دے سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے گھروں میں جو ہوتا ہے تو مچھلی پر فاتحہ نہیں دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مچھلی پر فاتحہ نہیں دینا چاہیے اور خاص کر کے ہماری گھر کی جو عورتیں رہتی ہیں ان کا اس چیز پر زیادہ بسواس رہتا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ مچھلی پر فاتحہ نہیں ہو سکتی ہے انشاءاللہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ جھینگا کھانا جائز ہے یا نہیں اور مشلی پر فاتحہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک صحیح مسئلہ پہنچ سکے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں سب سے پہلی چیز کی مشلی پر فاتحہ ہو سکتی ہے یا نہیں مشلی پر فاتحہ دینا جائز ہے کی نہیں تو سب سے پہلی بات مشلی پر فاتحہ دینا بالاتفاق جائز ہے اور جیو چیز کھانے کے لیے حلال ہے کھانے کے لیے جائز ہے اس چیز پر فاتحہ ہو سکتی ہے کھانے کے لیے جو بھی چیز حلال ہے اور جس چیز کو ہم کھاتے ہیں ہر حلال چیز پر فاتحہ دینا جائز ہے تو بالاحتفاق مشلی پر بھی فاتحہ دینا جائز ہے کیونکہ مشلی کھانا حلال ہے ہم لوگ کھاتے ہیں اس لیے مشلی پر فاتحہ دینا بھی جائز ہے اور حلال ہے دوسری چیز جھینگا کھانا جائز ہی کی رہی تو دیکھئی یہ جھینگے کا جو مسئلہ ہے وہ اختلاقی مسئلہ ہے باپ علماء کے نزدیک جھینگا کھانا جائز ہے اور باپ کے نزدیک ناجائز ہے جن علماء نے جھینگا کو جائز کہا ہے انہوں نے اس کو مچھلی کی ایک قسم میں شمار کیا ہے کہ جھینگا جو ہے وہ مچھلی کی ایک قسم ہے اس لیے جب مچھلی کھانا جائز ہے تو جھینگا کھانا بھی جائز ہے لیکن بعد علماء نے اس لیے اسے منع فرمایا ہے کہ جو جھینگا ہوتا ہے وہ مچھلی کی قسم کے اندر انہوں نے شمار نہیں کیا ہے اور کہتے ہیں لوگ اس کو مچھلی نہیں کہتے ہیں اسے جھینگا کہتے ہیں اور یہ مچھلی کی شکل بھی اختیار نہیں کرتی ہے اس لیے انہوں نے جھینگے کو ناجائز کہا ہے اور کھانے سے منع فرمایا ہے تو جب اب اختلافی مسئلہ ہے تو پھر اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم کیا کریں تو اس صورت کے اندر ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم میں جو آسانی ہے مسئلہ ہم اس پر عمل کریں نسال کے طور پر اگر ہم جھینگا نہیں کھائیں گے تو ایسا تو نہیں کہ ہم بھوکے مر جائیں گے یا بغیر جھینگا کھائیں ہماری زندگی نہیں گزر سکتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ جب علماء میں اختلاف ہے اور باپ علماء بڑے علماء کا یہ کہنا ہے کہ جھینگا کھانا یہ جائز نہیں ہے یہ مچھلی کی قسم نہیں ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جھینگا نہ کھائیں جھینگے سے دور رہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ مچھلی کی قسم نہ ہو ایک قسم کا ایک کیڑہ ہو تو اس لیے اسے علماء نے منع فرمایا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جھینگے سے دور رہیں اگرچہ اختلافی بسنا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جھینگے سے دور رہیں اور جھینگا نہ کھائیں میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کے سمجھ میں آگی ہوگی اگر نہیں آئی ہے تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک صحیح علم پہنچ سکے اور لوگ صحیح باتوں پر عمل کر سکے اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو صحیح مسئلوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری دنیا کے اندر علم دین فیلانی کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ